محمد 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 اب اگر آپ یہ طبیعت آمادہ ہے اس طریقے سے کہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں حالہ والے و بے شرح سندھ والے وارڈو آپ کی مادری زمان نہیں لیں مگر ذکر أال Auswحمت کا صدقہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا شناختی کاڑ ہے جو پوری دنیا میں چلتی ہے ایک ایسی زبان ہے جو پوری دنیا میں چلتی ہے آپ سب کی صحت و سلامتی کے لئے قلام پیش کرنا ہوں محترم میرے بزرگ اللہ مائل پانا درابطی کے بہترین دوستوں میں سنس قدی رابطی یہاں پہ بیٹھیں مقدوم سلوزمہ میرے ساتھ میرے بھائیوں کے طرح جاگر شک صاحب آپ سب کے نام نہیں جانتا مگر جتنے ندیم سرور یہاں ریٹھے میں نے غلط ندیم کہا ندیم کا مطلب دوست ہوتا ہے سرور مولا حسین کا لقب ہے ندیم سرور کا دوست تو سارے ہی ندیم سرور ہیں یہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کل رات چنیوٹ میں ابھی تک سوئے نہیں ہوں میں سفر میں ہوں پھر سبا روانگی ہے جو بو علی شاہ خلندر کا ہوئے زندگی پر ایک ہی تو تمنہ کی کہ مرشد تیری زیارت ہو جائے مرشد کی زیارت ہو گئی خدا کی زیارت ہو گئی علی مولا کیونکہ مرشد کا چہرہ بنایا ہے سرکار کا تو چہرہ ہی ہے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں شاوان کے پہنے کے حوالے سے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں مہراج ابھی گئی ہے اللہ ہوں اللہ ہوں اب جو شاہر مزاد ہے سورہ رامان کو مولانا حسین مزاد کے کہ چاندتا لفظ دیکھئے کہ مولانا حسین مزاد کے کہ آپ میرے پڑھنے کی داد نہ دینا لفظ کی داد ضرور دینا کہ چاندتا روکی اے اللہ کہ چاندتا روکی اب جو فقیر بیٹھے ہیں میری باست سنیں کہ چاندتاروں کی شانے جمالی میں تو چاندتاروں کی شانے بچوں اوروں کا سوچتے رہتے ہیں خدا تو ہے کیا کیا کہاں سے آیا کون ہے تو یہ سوالہ تحسے ہے نا اب شاعر کے جذبات دیکھیں مولانا حسین مزاد کے کہ چاندتاروں کی شانے جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کلالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کلالی میں تو خوش خوش میں تو ڈالی دالی میں تو خوش خوش میں تو ڈالی دالی میں تو پوٹے پوٹے میں کلکل میں بوبوں میں تو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں بیماری تو روتی بولو اللہ ہوں اللہ ہوں ہر فکر سے آزاد ہو جائے ہو بولو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں میرے اللہ یوں تو ہر ایک نبی تو جسے منصوب ہے کہ یوں تو ہر ایک نبی میرے اللہ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منصوب ہے کہ تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے کہ جس کی ہر ایک عدا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں بلو نا میرے ساتھ ہاں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کبلا جو ہے جن کو میں نہیں دیکھنا مولا تو دیکھ رہے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں میں اور آگیا بھائیوں کے سامنے اللہ ہوں اللہ ہوں اب فقیر کے دل کی واقعہ ہم سبھی میرے مولا کے فقیر ہیں ہر شب شب ہر شام کو فقیر ایک جلاغ جلاغ ہے اپنے مرشد کے انتظار میں کہ سرکار ساری زندگی تیری ڈیوٹی میں نے دی لی ایک دفعہ جلوہ لکھر آکھا ایک دفعہ اپنا کہنے کے تو ہم کو بکار میرے غازی روز تیرے علم پر آتے ہیں ایک دفعہ اگر تُو اپنا کہتے ہیں میرے غازی تو ماں زیرہ کے در کی مولا بھی ہمیں مل جائے ہر شب کو فقیر ایک چلا چلا جاتا ہے کہتا کیا ہے دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں کس کو یارا پھلا تیری سرکار میں کہ کس کو تاب سخن تیرے دربار میں کس کو تاب سخن تیرے دربار میں کہ حسن یوسو سبک جائے بازار میں اللہ 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 کہ حسن یوسو سبک جائے جزاک اللہ اب نتیجہ دیکھنا کہ تُو اتنا بڑا اتنا پردے میں اتنے تیرے دربار میں کوئی بول نہیں سکتا مگر ادھر ہم کیا یہ منظر دیکھتے ہیں میں یہ پرک کرنا چاہ رہا ہوں کہ حسن یوسو سبک جائے بازار میں اس کو تاب سخن تیرے دربار میں اور نفس نبی اور نفس نبی کہ حسن یوسو سبک جائے بازار میں جو پیچھے ہیں جن کو میں نہیں دیکھ رہا مولا سچا زور دیکھ رہے ہیں بولا کرو کرو بولو سب بولو میں ممبر سے کہنا ہوں وہ لے کے جاؤں گے جو آدمی نے آئے ہیں جہاں میں لے کے آنا چاہنا ہوں اس پر اگر بلائے آدھر محمد کرنا شاہنا آئے مجھے سیدنا کہنا بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ میں فیل کسی مقام پہ آگئی بیٹھا سنو فقیر کیا کہتا ہے اے اللہ کہ دیدی کسی کو میں اثر تیری ذات کی کہاں جو میں پیش کھنا چاہ رہا ہوں کہ جو تیرے پیار ہیں منتدار ہیں ہم تو ان کی دید کر لے تو ہماری زندگی کا پسند ہی حل ہو گیا اب اللہ سے کہہ رہا ہے کہ دیدی کسی کو میں اثر جاویش شخص صاحب سنا کہ یہ تین منت کی محنت اس کے لیے اتنی کی کہ دیدی کسی کو میں اثر تیری ذات کی کہ لاکھ موسیٰ نے تجھ سے بنا جات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے منا جات کی پھر بھی تُو نے نہ ان سے ملاقات کی سرکار میں گئے یہ کیا نہ جا رہا ہے ہماری مولانی مولانی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے منا جات کی پھر بھی تُو نے مصرہ سنا پھر بھی تُو نے نہ ان سے ملاقات کی چھکے پردے میں کی جب جب ہی باہ باہ کہ چھکے پردے میں کی جزا کلاب اگرہ مصرہ جو پیش کرنے والا ہوں کہ تُو اتنا غائب ہے تُو اتنا نہ نظر آنے والا ہے مگر اللہ یہ منظر کیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں لاکھ موسیٰ نے منا جات کی پھر بھی تُو نے نہ ان سے ملاقات کی چھکے پردے میں کی جب کبھی باہت کی اور محمد سے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد سے کی تُو بَدُو تُو بَدُو اللہ 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 یہ پیچھے والے تو ہاتھ روحانے نا ہم کس مجھا رہے ہیں علی 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 سبحان اللہ 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 اب پیچھے والے بھی بولیں گے جب میں مصرہ بولنے والا ہوں اللہ 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 ایک مصرہ پڑھ کے چھکو جاؤں گا باکر اللہ 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 اب جو میں پڑھنے والا ہوں نا جبلا حالہ والے اسی مٹی کے بنے میں ہیں یہ لال کی زمین ہے سرکار اللہ 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 اس سے بڑا نشاہ ہے کوئی ہے اس سے بڑا نشاہ ہے کوئی ہے اللہ اللہ اور محمد سکی دو با دو کیا تو میرے اللہ شویل محراج گفتگو کب خدای کے لہجے میں تھی کیا تُو خدا کی طرح بولا تھا محراج نے کہ گفتگو کب خدای کے لہجے میں تھی محراج سرکار سوچ رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوکے شبے محراج ہاتھ آتا ہے تو ان گھوٹھی وہی ہے اللہ ہاتھ آتا ہے کہ میں تو اس کو سکا چھوڑے آنے کہ گفتگو کب خدای کے لہجے میں تھی کب بھلا کبری آئی کے لہجے میں تھی ملکے ملکے سب بھلا ہاتھ آتا ہے یا مدقبرو یا مدقبرو صرف اللہ ہمیں سچتا ہے شاعر کہتا ہے کہ گفتگو کب میرے اللہ اور محرمت سے کی دو بدو گفتگو تو سوال پیدا ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ گفتگو کب وہ کلے پر جو ہائی اور خدای کے لہجے میں تھی کبھلا کبری آئی تیسرا مصرا سننا قبلانا شاہ آئے گا آخری آدمی تک کب بھلا کبری آئی کے لہجے میں تھی کب تک کا پر پڑھائی کے لہجے میں تھی یا تو ہر بات بھائی کے لہجے میں تھی کب بھلا کب تک کبر بڑھائی کے لہجے میں تھی لہجے میں تھی یا تو ہر بات بھائی کے لہجے میں تھی آ رہی تھی نبی آ رہی تھی نبی کو خوبت کی بھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تھی محمد کو حیرت یہ کیا راز ہے یہ جی میں ایسے ہی ہے کہ مقدوم سویل صاحب جاوے صاحب جائیں شام یا دمج جائیں یا لندن جائیں کسی جگہ بھی جائیں اور اپنا کوئی حالہ کا قرآن و بچکن کا یار میں جائیں جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائیں جیسے بیرانے میں چھوکے سے بہار آ جائیں جیسے بڑے دن کے بعد حالہ میں اچانک بارش ہو جائیں کھل جاتے ہیں بس یہی کیفیت تھی میرے سرکار کے شبے محران کوئی پیش کر رہا ہوں آخری بند عجب بند دکھائیں تھی محمد کو حیرت یہ کیا راز ہے یا تو کوئی نہ یار اور نہ دمساز ہے ایک سیگمنٹ بڑھ رہ گی تھی محمد کو حیرت یہ کیا راز ہے یا تو کوئی نہ یار اور نہ دمساز ہے ایک سیگمنٹ بڑھ رہ گی پھر یہ ہے کون یہ کس کی آواز ہے یہ تو کچھ میرے بھائی کا انداز ہے اے خدا سچ باتا اے خدا سچ باتا یہ علی ہیں کے تو موسیقی